بائی صاحب چینل سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹہ بجا دینا تاکہ بکواسیات سے آنے والی کوئی بھی بکواس مس نہ کر سکو بکواسیات میں خوش آمدین میں ہوں آپ کا میزوان حسان امام اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ملک بھر میں پھیلنے والا کرونا وائرس اور پاکستانی عوام تاریخ گواہ ہے کہ پاکستانی عوام نے کبھی کسی چیز کو سیریس نہیں لیا ہم نے نہ اپنے ملک کی سیاست کو سیریس لیا نہ ہی کبھی اپنی قسمت کو سیریس لیا اسی لئے پھر قسمت نے بھی ہمیں سیریس نہیں لیا یہی معاملہ کرونا وائرس کا بھی ہے یہ وائرس جہاں جہاں دنیا میں گیا ہے لوگ اس سے ڈرے ہیں اور احتیاطی تعدابیر اختیار کی ہیں لیکن پاکستان میں جب یہ کرونا وائرس آیا ہے تو پاکستانی عوام کا اس کے ساتھ ایک عجیب ہی رویہ تھا ہوگا تو کرونا وائرس یہاں تیری نہیں چلے گی کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے لیکن ایسے نہیں لڑنا جیسے نائن میٹرک کے لڑکے لڑکیوں کے چکر میں آپس میں لڑتے ہیں نیوز چینل میں مستقل بتایا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے اور اس سے امواد ہو رہی ہیں لیکن ہم ان باتوں کو صرف اتنی ہی ایمیت دینے جتنی ہم لڈن جعفری کی باتوں کو دیتے ہیں یعنی بالکل بھی نہیں لوگ ڈاؤن کھلتے ہی بزاروں میں عوام کا رش لگ گیا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ 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 ڈاؤن کے دوران بیٹھے گھر میں نوٹ چھاپ رہے ہیں آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے عوام کے ایک نمائن دے یعنی ایک عام آدمی کو دعوت دی ہے تاکہ ان سے بات کریں اور جان سکیں کہ بھائی ایسا کون سا کیڑا ہے جو ان کو گھر میں نہیں بیٹھنے دے رہا سر ویلکم ٹو دے شو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں شاپنگ کرنے آئے ہوں زرہ سر کرونا وائرس ملک میں پھیل رہا ہے اور آپ شاپنگوں سے باز نہیں آرہے ہیں ایسی کون سی اہم شاپنگ ہے بھائی یہ کرونا رونا کچھ نہیں ہے بھائی یہ سب یہودیوں کی سازش ہے یہودی بڑے کنجر ہیں کنجر سر یہودیوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کو اخلاف سازشے کر رہے ہیں یہ وائرس جو ہے یہ ایک حقیقت ہے اس سے دنیا میں لوگ مرے ہیں آپ کیوں بات کو سیریس کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ لوگ مجھے تو لگ رہا ہے تو نے بھی پیسے کھائے ہیں یہ پروگرام کرنے کے لیے تو بھی یہودیوں کو ایجنڈ لگ رہا ہے مجھے شکل سے بھی یہودی لگتا ہے تو منوس اچھا خیر تمیز سے بات کریں پہلی بات تو یہ کہ تمیز سے بات کریں اور یہ بتائیں کہ جب حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ غیر ضروری باہر نہیں نکلیں تو آپ بات کیوں نہیں مان رہے ہیں بھائی ہم تو صرف ضروری کام اسے ہی باہر جاتے ہیں کون سے ضروری کام ہے ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو بتائیں چاند رات کو بیگم کو مہندی لگوانے لے گیا تھا پھر بچوں کے کپڑے بھی لینے تھے اور پھر بچے زد کر رہے تھا نانی کے گھر جانے کی تو پھر وہاں چلا گیا یہ جتنے بھی کام آپ نے بتائے ہیں اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے اب تو فیصلہ کرے گا ہمارے کے لیے کیا ضروری اور کیا نہیں ایسے تو ہم اپنے باپ کی بھی نہیں سنتے تیری کیا اوقات ہے سر میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ آپ کی لاپروہی کی وجہ سے ہی اس طرح یہ بابا پھیل رہی ہے بھائی تو ایک کام کر تو ہمیں زہر لا دے ہم ایک ہدافہ کھا لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے آپ سے لیکن احتیاط بھی تو کی جا سکتی ہے نا بھائی اقل بھی تو دی ہے اللہ نے اپے تو کیسے کرے ہیں احتیاط بچوں کو نانی کے گھر لے کرنا جائیں میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ نانی کے گھر جانا اتنا ضروری کیوں ہے ایسا کیا ہے نانی کے گھر میں کیا ہوتا ہے نانی کے گھر مجھرا ہوتا ہے تُو نے دیکھنا ہے آجا یار دیکھیں آپ پھر بتتمیزی کر رہے ہیں نہیں تو تو اپنے سوال بھی تو دیکھ میں نے کیا پوچھا ہے میں نے یہی پوچھا ہے نا کہ نانی کے گھر میں کیا ہوتا ہے ہاں تو نانی کے گھر میں نانی ہوتی ہیں اور کیا کیترینہ کیف ہوگی اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ وائرس جو ہے بڑی عمر کے لوگوں کو زیادہ متاثر کر رہا ہے تو جب آپ کا نانی کے گھر آنا جانا جو ہے نا وہ نانی کی جان کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے میرے بھائی بھائی تجھے تو اتنی فگر ہے جیسے تیری نانی ہے وہ آجا خیر مجھے یہ بتائیے کہ حکومت نے جو حتیاتی تدابیر بتائیے ہیں ان میں سے کن کن پہ عمل کر رہے ہیں آپ سب پہ عمل کرتا ہوں الحمدللہ ماسک پہنتے ہیں آپ ہاں پہنتا ہوں لیکن پھر دم گھٹنے لگتا ہے تو تار دیتا ہوں آجا بیس سیکنڈ تک ہاتھ دھو تین جیسے بتایا جا رہا ہے ابے بھائی ہاتھ دھو دھو کر تو میری لکیرے گز گئی ہیں ہاتھوں کی اب کیا چاہ رہا ہے تو دیکھیں میرے بھائی یہ ساری باتیں آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے فائدے کے لیے ہیں آپ کو ایسے ہی نہیں کہا جا رہا ہے یہ اس سے آپ کا اپنا فائدہ ہے ابے رہنے دے بھائی اگر تجھے اتنے خیال ہے نا ہمارے گھر میں نہ تو راشن ڈلواتے چاہیے کام دمدہ ہے نہیں غریب کی ماں بہنے کوئی بھی ہے کاروبار بند پڑا ہوا ہے اور تو ہم سے باتیں کر رہا ہے ہاتھ دونے کی اپنے اندر لے لے وہ سابون چوتی آدمی یہ جو کہہ رہے تھے وہ بھی ٹھیک ہے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو روزگار کا مسئلہ درپیش ہے لیکن ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے آخر میں سبھی دیکھنے والوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کی وبا خطعناک ہے اور جان لیوہ ہو سکتی ہے چند تدابیر آپ کے بچاؤں کے لئے ضروری ہیں دن میں کئی بار ہاتھوں کو 20 سیکنڈ سابون اور ساف پانی سے دھویں پیشاورانہ اور دیکھر میل جوڑ میں کم سے کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں ہاتھ ملانے گلے ملنے سفر اور غیر ضروری تقریبات میں جانے سے گریز کریں اپنی ناغ کان اور آنکھوں کو چونے سے پرہیز کریں اگر آپ کو کوئی علامات صاحر ہوں مثلاً خاسی یا تیز بخار تو ہیلپ لائنڈ ڈبل ون ڈبل سیکس پر رجوع کریں اگلی دفعہ نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے